قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے مشہ لے راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے بہترین قانون فراہم کرنے والے تھے بہترین سیاستدان اور بہترین حکمران تھے ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسے بالکل نہیں سرحتے یاد رکھیں کہ اسلام صرف چند رسوم اور روایات کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے یقول محمد علی الجناح رحمہ اللہ تعالی في خطبت علقاها في تشریر الاول عام استقلال باکستان استقلال باکستان هو هدفنا اللذی کنا نحاول نیلہ منذ عشر سنوات والآن بفضل اللہ وعونہ قد تحقق هذا الحلم على وجہ الارض لیکن الملفت من هذا ان هذه ليست غایتنا بل غایتنا من ذلك هو الحصول على الہدف الكبير نعم كان مرامنا من هذا اننا لدولة ننشأهنا من خلال ثقافتنا و هندامنا دولة ترفرفهنا رایة عدل الاسلام دون القیود على الحریہ قید آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سید اسلامی principles today are applicable to life as they were 1300 years ago I couldn't understand a section of the people who deliberately wanted to create the mischief and the propaganda that the constitution of Pakistan would not be made on the basis of sharia قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ دے دی بین انانی اورم کی بیزم کرتلشمز یقسیک و پارلک احلاق اتابع علمک تدیر او احلاق اسلام پیانبری صلی اللہ علیہ وسلم بیزمی چین بلرنی بیش بیز جمہوریتی مزین تمہلرنی اسلام دورو و ارنیک اساسلار ازرنی کرل مالییس قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ شو جنہ رحمت اللہ علیہ وسلم باشتراک شو جنہ رحمت اللہ علیہ و خوش رحمت اللہ علیہ وسلم بازم